موسیقی السلام علیکم یورز کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری تھی بہت مزیدار سا دیگی کورما شادیوں والا دیگی کورما یہ بالکل آپ کو وہی لک دے گا وہی ٹچ دے گا بلکہ بہت ہی بیسٹ گھر کا جو بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ یہ میرے اسٹائٹ سے ضرور بنائیے گا تو آئیے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں دیگی کورما چار ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے اور پیاز ہے ہماری تین ادد پیاز ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں پتلی کٹی ہوئی ہے تو اس کو کرسپ کر کے گولڈن کر کے ہم نے نکال دینا ہے ایک سائیڈ پہ یہی آئل ہم نے آگے سالن کے لئے یوز کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ ثابت گرم مسالہ ڈالنا ہے چار پنچ کالی مرچوں کے دانے ہیں چھوٹی الائچی ہے جاویتری کا ایک ٹکڑا ہے تیز پات ہے اور چار پانچ دانے ہیں کالی مرچ کے ان کو ہم اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے یہ گوشت میں نے دھوکے صاف کر کے رکھا ہوا تھا یہ ایک کلو کے قریب ہے مٹن کا گوشت ہے تو اس کو ہم بھونیں گے جب تک اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کر لینا ہے اس کا کلر اوپر سے تھوڑا سا آف وائٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے کچھ مسالے ایڈ کر لینا ہے ایک ٹی سپون مرچیں سرخ اور دیو ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے اور دیو ٹیبل سپون نمک ہے ہم اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی سارے گوشت کو بھی ہم لوگ بھون لیں گے اب یہ دہی ہے تقریباً ایک پاؤ کے قریب یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دہی کو ہم نے تب تک چلاتے رہنا ہے جب تک ایک اوبالہ نہ آ جائے اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تب تک ہم نے چلانا ہے ورنہ یہ آگ پہ دہی ایک دم سے پھٹی سی کر جاتی ہے یہ مکس صحیح نہیں ہوتی تو دیکھیں دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے ککر میں بھی ہم گلا سکتے ہیں مگر میں نے ابھی کچھ پانی ڈال کے مجھے کیونکہ یہ اسی طرح گلا ہوا زیادہ اچھا لگتا ہے دیکچی میں تو میں نے کچھ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو گلانے کے لیے رکھ لیں گے ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے ابھی میں نے اس میں کچھ اور پانی ایڈ کرنا ہے مگر سب سے پہلے یہ لیسن ادرک میں اس کو ہمیشہ اسکور میں میں بیچ میں ہی ڈالتی ہوں تاکہ اس کے خوشبو اور ذائقہ صحیح رہے تو یہ ابھی لیسن ادرک کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے سالن کو اس کے بعد پھر کچھ پانی میں ایڈ کر لوں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی میں نے آٹھ دس دانے کاجو اور بادام کے لیے ہیں اس کو ہم پیچ لیں گے اچھے طریقے سے یہ کور میں میں بہت ہی ٹیسٹ دیتے ہیں تو میں ضرور ڈالتی ہوں اس کا ہے آپ دیکھیں یہ پاڈر بن گیا ہے تو اب ہم اس کو اس سالن میں ایڈ کر دیں گے ایک سالن ہمارا دیکھیں پا ہے بلکل گل چکا ہے اس ٹائم پہ ہم نے اس کو ڈالنا ہے بلکل سالن ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہے تقریباً تو اب اس میں دو تین چمچ یہ پانی ڈال کر اور یہ جو پاڈر میں نے بنایا تھا اس کے ساتھ گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون میں نے سفید زیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور کچھ دیر اس کو اسی میں پکائیں گے تاکہ یہ سارا مکس بھی ہو جائے اور ٹیسٹ بھی اس کی دوبالہ ہو جائے اس کے بعد یہ جو میں نے چورا کر کے پیاز سنہری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دوں گی اسی پیاز کا آپ لوگ پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سالن تیار ہے کمپلیٹلی گریوی آپ اپنے حساب سے رکھیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اور یہ اب جو کھائیں گے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ میں کیوں کہہ رہی تھی کہ شادیوں والا کورما ہے یہ بہت ہی لذیز اور اچھا بنتا ہے اس کی لکنگ اور ٹیسٹ اس کی دیکھنے سے بھی زیادہ اچھی ہے ضرور بنائیے گا کھائیے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ کیسے لگے اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں